بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کے اکلو دانش پر اش اش کر اٹھے وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنت بنا دیا کر دے تھے وہ انتہائی طاقتور قد آور اور جینئس تھے اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کے سوپر پاور کہلاتے تھے اپنی ترقی تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے وہ خدا وحد اولا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مزاک اڑاتے عذیتیں پہنچاتے اور اپنی بستیوں سے ان پر تشدد کر کے ان کو نکال دیا کرتے ان کا خطہ بہت سر سوز و شاداب تھا لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا وقت آیا تو ان کے ہاں بارش روک دی گئی بادلوں نے اللہ کے حکم سے بلکل اپنا رخ پھیر لیا جس کی وجہ سے وہاں قید سالی والی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئے کے بادل کو دیکھا جو تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا اس بادل کو دیکھ کر وہ قوم بہت خوش ہوئی اور سمجھنے لگے کہ ان کی قید سالی ختم ہو گئی ہے یہ بادل خوب برسے گا اور ایک پار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور ہو جائے گا لیکن یہ بادل کہر برسانے والا تھا یہ وہ بادل نہیں تھا بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات اور محلات کے سوا کچھ بھی نہ چھوڑا قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے پھر جب انہوں نے اس سے دیکھا کہ وہ ایک بادل ہے جو ان کے میدانوں کی طرح بڑا چالا آ رہا ہے کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو خوب برسے گا نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے یعنی آندھی جس میں دردناک کا ذاپ ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گا پس وہ صبحوں کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں وہ ایک ایک ایسی تندو تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطہ زمین کو آباد نہیں ہونے دیا وہاں پر کسی نے باتات اور ہریالی کو نہ چھوڑا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڑیوں کا ڈھانچہ چھوڑ دیتی ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت بگل کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا وہ ہوا ایسی بانج کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانج کر دیتی ہے اور کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے جب ہم نے ان پر بانج ہوا بھیجی وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڑیوں کی ترحق کیا بغیر نہ چھوڑ دی اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڑیوں جیسا بنا دیا تھا سب کچھ مٹ گیا نہ نخلستان رہے نہ خوشنما باغات اور نہ ہی سبزہ ہر طرف اڑتی رید اور انسانی ڈھانچے رہ گئے یہ پورا خطہ خالی ہو گیا آج بھی یہاں دور دور تک صرف رید اڑتی نظر آتی ہے آج کے زمانے میں اس خطے کو رب خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے چار ہزار سال گزر گئے ایک روز اسی علاقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لشکر کے ہمراہ گزر ہوا لشکر ایک طویل مصافت تے کر کے آ رہا تھا اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رکھ کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا وہیں پر ایک کونہ موجود تھا اہل لشکر نے کوئے سے پانی لیا وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کونے سے نکالا ہوا پانی پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو اور اس میں سے کچھ بھی مت کھاؤ اور نہ ہی پیو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ ورنہ تم سب پر بھی بھلا آ سکتی ہے یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا یہاں کی کسی چیز کو استعمال مت کرنا یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مولک تھی قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح الاکیم استعمال کیا گیا ہے ریح کا مطلب ہوا اور اکیم بانج عورت مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے علماء کرام اس لفظ بانج ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے لیکن ایسی بانج ہوا کے بارے میں نہیں جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت بگلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانج کر دے کہ وہاں پر ہزانوں سال بعد بھی کوئی چیز پیدا نہ ہو سکی موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد اس طرف خیال جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہم واضح ہونے لگے ایک ایسا بادل جو نہایت برک رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے کسی چیز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا پھر اس کے بعد ایک ایسی بانج ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین